بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح بس نے ابھی انٹرودکشن میں بتایا کہ ایوری تھسٹی آپ کا یہ سیگمنٹ چل رہا ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکس ٹائم تھسٹی کو نہ ہوں کیونکہ یک نم آیا ہوں تو پھر وہ مجھے صرف دس منٹ دیا ہیں انہوں نے لیکن چونکہ یہ جذبہ جنہوں آپ کا دیکھتے ہوئے میں نے انکار نہیں کیا ادروایز میں شاید ان سے پہلے ٹائم لے لیتا تیاری کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے تو یہ مجھے اچھا رہا کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا صرف آپ کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی کہ آپ کو ایمازون کے کورسز پڑھائی جا رہے ہیں یا آپ کو کوئی بھی ٹیکنیکل سکلز دی جا رہی ہیں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی سوفٹ سکلز جس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے ابھی جس طرح میں سمبر دی یا دونوں ہمارے جو ہوش تھے انہوں نے جس طریقے سے جس کانفیڈنس کے ساتھ بات کی ہے یہ ایک زبردست کانفیڈنس ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی اور مینجمنٹ کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی کلیپنگ کرنی چاہیے جو ابھی میں نے اس میں دیکھا ہے یا سوچا ہے یہ دیکھا کہ کیا ہمیں کس ٹاپک پر بولنا چاہیے تو بیسیکلی جو سیلف ڈیویلپمنٹ کے ٹاپکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت بہترین ہیں اور وہ ہونے بھی چاہیے آپ کے اندر میں جو تھوڑا سا ابھی ٹائم کی وجہ سے بول پاؤں گا وہ شاید پوزیٹیوٹی پر بول پاؤں نیگٹیو تھوٹس کو نہیں لے کے آنا اس پر بول پاؤں یا آپ کے بلیف سسٹم پر بول پاؤں کیونکہ بلیف سسٹم ہے کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی وہ آفتاب اسی زمین سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایریاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا وہ جو چشمہ آپ نے نکالنا ہے وہ جو ایریاں آپ نے رگڑنی ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ رگڑنی ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے آپ نے فیلڈ میں جا کے کوئی کورس کیا اور آپ نے کہا یہ چیز سیل نہیں ہو رہی یا یہ پروڈیکٹ ہماری مارکٹ میں نہیں آ رہی یہ سروسیز ہماری بہت اچھی نہیں جا رہی تو آپ کے پاس جو ایک چیز ہونی چاہیے وہ ہے کنسسٹنسی جس کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے باقی آپ کو راستے میں کہنے والے بہت سارے قیدرے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یہ نہیں کر سکتا آپ نے وہ جو نیگٹیو تھوٹس ہیں وہ ایک سائٹ پر رکھ دینے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں کروں گا انشاءاللہ ایسے ہی ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک 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 زیمپل ہے کہ وہ ایک کلاس روم میں ایک assignment دے دیتا ہے teacher وہ blackboard پر ایک question لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ question کل کو آپ نے کر کے آنا ہے ایک میرے جیسا back bencher بھی بیٹھا ہوتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہ class تو چلی گی تو یہ سر نے ایک question دیا ہوا ہے تو اب وہ سوچتا ہے اگلے دن آ جاتی ہے class کی باری تو teacher ان سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی کس کس بچے نے یہ question کیا ہے 30 students کی اس class میں سے 29 کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا اور کیا کس نے ہے جو سویا ہوا تھا teacher نے بتایا کہ آپ نے کیسے کیا اس نے کہا جی میں نے چونکے کے بوٹھا تو دیکھا کہ یہ سوال ہے یہ آپ نے assignment دی ہوئی ہے میں نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے تو جب اس نے یہ سوچا کہ میں نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے تو میں نے اس کو کوشش کی اور میں نے کر لیا اب جو باقی 29 students تھے جن کو یہ نہیں آیا اس کے پیچھے صرف ایک وجہ یہ تھی کہ جب teacher نے یہ سوال لکھا تو اس نے ساتھ میں یہ کہا کہ پچھلے 16 سال سے آج تک کوئی بچہ اس سوال کو حل نہیں کر سکا تو جو سن رہے تھے انہوں نے کہا جی 16 سال سے نہیں ہوا تو ہم نے کیا کر لینا تو کیا کس نے جس نے اس negative thought کو سنا نہیں کہ یہ سوال نہیں کر سکتے یہ سوال نہیں ہو سکتا تو انہوں نے اس کو کر لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے belief system کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے کہ یہ ہم کر دیں گے اگر میں آپ سے کہوں یا کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر کوئی اگر کوئن کھوڑنا چاہتا ہے اور وہ ہر دس فٹ کے بعد جگہ تبدیل کرتا رہے کہ پانی نہیں نکلا پانی نہیں نکلا پھر دس فٹ دس فٹ دس فٹ دس فٹ کر کے وہ کم از کم بیس جگہ پر اپنی یہ پریکٹس کر لے اور پھر وہ کہے یہ پانی نہیں نکلا میں آپ کی consistency کے لیے یہ example دے رہا ہوں کہ آپ نے consistency کے ساتھ ایک project کو کرنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ پہلے میں نرزل نہیں آیا دوسرے میں نہیں آیا تیسرے میں نہیں نہیں آیا تو اگر وہی شخص جس نے بیس جگہ پر دس دس فٹ کے گھڑے کھوڑے اور پانی نہیں حاصل کر سکا اگر وہ ایک ہی جگہ پر دوسر فٹ کرتا تو پانی ملتا کے نہیں ملتا تو کیا چیز تو جو تھی وہ اس کو اس کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی کسی نہ کسی کی negative thoughts یا کوئی نہ کوئی ایسا چیز کہ ہمیں تو result ہی نہیں مل رہا ہم تو بس یہ چھوڑ کے میں اگلا کرلوں میں یہ چھوڑ کے اگلا کرلوں سو آپ کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ consistency ہے consistency ہے negative thoughts ہے ان کو آپ نے نہیں لینا positive thoughts positive vibes کو آپ نے لے کے آنا ہے اور آپ کا اپنا belief system ہے دو بچوں کی گھانی سناتا ہوں دوبارہ دو بچے کاؤں گئے کسی جگہ پر جنگل میں گئے اور دونوں بچے جب واپس آئے تو ایک بھائی نے تو ان کو اپنے والدہ ان سے پوچھا کہ والدہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کدھر گئے تھے انہوں نے کہا کہ جو بڑا بھائی تھا یہ کونے میں گر گیا اور میں نے اس کو وہاں سے نکالتا رہا مجھے اس لیے دیر ہو گئی سارے لوگ پہ رشان تھے کہ جو بڑا بھائی ہے اس کا ایج بھی زیادہ ہے ویٹ بھی زیادہ ہے یہ اتنے بیرے گھومے میں گر گیا اور پھر بھی تم نے نکال لیا یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ کہنے لگا کہ بلکل ایسے ہی ہوا ہے لیکن کوئی بھی گاؤں کا شخص اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے ایک شخص کے جس نے ان کو دونوں کو علیدہ سے پوچھا کہ ہوا کیا تھا پھر اس نے بتایا یہی سٹوری کہ بڑا بھائی گر گیا تھا میں اس کو نکالتا رہا مجھے نکالتے نکالتے اس کے ایک یا دو گھنٹے لگ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو وہ جو بزرگ آدمی تھے اس نے گاؤں والوں کو کہا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جب چھوٹا بچہ بڑے بھائی کو نکال رہا تھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا دور دور تک جو چھوٹے بچے کو یہ کہتا کہ تم یہ نہیں نکال سکتے اس کے نیگٹیو تھوٹس اس کے اندر آئے ہی نہیں اس کے اندر آئے نہیں تو سو اس نے نکال لیا سو اگر آپ نیگٹیو تھوٹس کو پوزیٹیو تھوٹس میں کنورٹ کر دیں گے آپ اپنے اوپر گرنے والے ہر پتھر کو مشکلات کے لیے اسی مشکلات کے اوپر سے پل بنا کر گزر جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے سو اس طریقے سے ہم نے سب نے چھوٹے ہوتے ہوئے یہاں بھی جو بڑے ہیں تو بچوں کے ساتھ چھوٹے بھئیوں کے ساتھ ہم زوہ میں جاتے ہیں ہاتھی کو دیکھتے ہیں ہاتھی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چین کے ساتھ بندہ ہوتا ہے اور اس چین کو ایک بندینے عام بندینے پکڑا ہوتا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھی کی طاقت اتنی کم ہے تو وہ ایک چین نہیں توڑ سکتا اس کی پاور اس وقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اگر جنگلے کے اوپر گرے تو وہ جنگلے کو گرا دے اگر وہ ایک پاؤں کا ہلکا سا جھٹا لے اور وہ بندے سمیت چین کو بھی توڑ دے لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کیوں کہ اس کا جب وہ چھوٹا تھا جب وہ پیدا ہوا تو اس کے جو چریہ گھر کا اونر تھا مالک تھا اس نے اس کو اسی چین سے بان دیا اب اس نے اس چین کو تڑوانے کی کوشش کی اس کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا اگلے دن اس نے پھر یہی پریکٹس کی چین کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا تیسرے دن اس نے پھر یہ کیشش کی دس بارہ دن کے بعد اس کے دماغ میں یہ بات چلی گئی کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں اس چین کو ہٹا نہیں پاؤں گا تو یہ ایک نیگٹیو تھار تھا وہ لے کے پلتا رہا پلتا رہا پلتا رہا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ ایک جھٹکا دے تو اس چین کو توڑ دے لیکن وہ نہیں توڑ سکا کیوں صرف اسی لیے آپ نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ آپ کا یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں ہیں جس طرح اب ادھر تو وہ لکھا ہوا ہے دوسرا شئر جو میرا پروفائل پہ بھی ہوتا ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں ہے جہاں کے لیے تو آپ نے اپنے جو اندر چیزیں ہیں ان کو لے کے آگے چلنا ہے ان کو لے کے آپ نے آگے بڑھنا ہے جس طرح کہ جذبہ دل گر میں چاہوں کہ میرا دل کرے وہ نہ مجھے کہے یہ نہ مجھے کہے فلانہ کہے کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے تو اگام چلوں منزل ہی سامنے آ جائے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اندر آنی چاہیے یہ چیزیں آپ کے اندر وہ پیشن وہ انرجی وہ پوزیٹیوٹی اور وہ نیگٹیو تھارٹس کو دفعہ دور کرنے والی جو سمجھنے سکل ہے وہ آپ کے آگے آئے گی تو پھر آپ سے پوچھیں گے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر پھر آپ کے اندر سے یہ جذبہ آئے گا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوڑ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر ٹھیک ہے جی تو ابھی آپ نے اس کو کانٹیو کرنا ہے تو میں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لے رہا کہ اگلا کوئی پارٹسپینٹ آئے تاکہ وہ اپنی بات کریں جی پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے